ایک کار کعوڑیوں سے ٹکرانے کے بعد اسٹا کیا حل ہوا آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہونڈا سٹی یہ کار جس پر کعوڑی چاروں طرف سے تاور توڑ 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 کر رہے ہیں دراصل یہ کار کرکشیتر کی طرف سے یمنا نگر آ رہی تھی اور اس بیچ یہ کار کچھ کعوڑیوں سے ٹکرانے سے تین کعوڑی گھائل بھی ہو گئے جس کے بعد کعوڑیوں نے موقع پر ہنگامہ شروع کر دیا کار کی توڑ پھڑ شروع ہوئی اور کار چالک موقع سے فرار ہو گیا جیسے تیسے اس نے اپنی جان تو بچا لی لیکن کار کے کس طرح پر کچھے یہ لوگ اڑا رہے ہیں یہ تصویروں میں آپ دیکھئے حالانکہ موقع پر بھاری پولس بل بھی موجود رہا لیکن پولس کی موجودگی میں ہی کعوڑی اس کار پر حملہ کرتنے سے گریز نہیں کرتے رہے سڑک کے بیچ سے لے کر کار کو پلٹھاتے ہوئے ان کعوڑیوں نے کار کو کھیتوں کی طرف لے گئے مانو یہ ایک کھلونا ہو اور اس کے بعد بھی کعوڑیوں کا گصہ نہیں تھما کار کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی یہاں ان کعوڑیوں نے حملہ نہ کیا ہو کار کو توڑنے کے بعد ان لوگوں نے کار میں آگ لگانے کی ٹھان لی اور کھیتوں سے اس کار کو پھر سے سڑک پر لے آئے کیونکہ ان کعوڑیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کا ایک ساتھی کار کی چپیٹ میں آنے سے موت کے اگوش میں چلا گیا ہو کعوڑیوں نے سڑک کے بیچ میں لا کر اس کار کو دوبارہ سے توڑنا شروع کر دیا کعوڑیوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آیا انہوں نے اس کار پر مارنے سے گریز نہیں کیا اور پولیس وہاں کھڑی جیسا ہم نجارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی جبکہ کعوڑیوں نے دوسری طرف کرکشیتر ہاری دوبار مارک پر جام لگا دیا اس بیچ کعوڑیوں نے اس کار کو دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے حوالے کر دیا لیکن پولیس اس کار کی آگ بجانے کے لیے بھی آگے نہیں آسکی یہاں تک کی فائر برگیڈ کو سوچی تو کیا اور فائر برگیڈ کی کاری بھی کار سے دور ہی کھڑی رہی حالانکہ پولیس کے ساتھ ان لوگوں کی کافی تیکھی بحث بھی ہوتی رہی کار دو دو کر جل رہی تھی اور کعوڑی پولیس کے ساتھ بحثنے کے ساتھ ساتھ پولیس کے خلاب جم کر نارے باجی بھی کر رہے تھے کنٹو ہنگاما ہوتا رہا اور آخر کار کار کو آگ کے حوالے کر دیا کار دو دو کر چلی اور راک میں تبدیل ہو گئی اس بیٹ پولیس کرمچاری جیسے تیسے کاریوں کو یہ سمجھانے میں کام جب ہو گئے کہ جس کاری کی موت کو لے کر ان لوگوں نے ہنگاما کیا ہے ایسا کچھ نہیں تھا دراصل جن کاریوں کو چوٹ آئی تھی وہ بھی سرکشت اب اپنے اپنے سان پر واپس آ رہے ہیں جس کے بعد یہ لوگ شانت ہوئے اور تب جا کر انہوں نے روڑ کو کھولنے کی بات بھی مانی ایک بار پھر سے آپ ان تصویروں کو دیکھئے کہ کیسے یہ کار پہلے سڑک پر پھر اس کو توڑتے ہوئے کھیتوں میں لے گئے اور پھر کر دیا آگ کے حوالے حالانکہ مالک ان کاریوں کے بیچ سے کیسے نکل گئے یہاں سے گیا ہوگا اس کا آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں حالانکہ مالک ابھی پولیس کے سامنے بھی نہیں پہنچا جس کی بات سن سکیں لیکن جس پر کار کا یہاں ہنگامہ ہوا ہے اس سے جاہد سی بات ہے کہ لوگ بھی خوف یادہ ہو گئے ہوں گے گور طلب ہے کہ ہر سال کاری کسی نہ کسی وہن کی چپیٹ میں آتے ہیں اور ہر بار ہنگامہ اسی پر کار برپتا ہے لیکن یہاں تو تب حد ہو گئی جب پولیس کی موجودگی میں ہی ان کاریوں نے کار کو پوری طرح سے توڑ دیا یہاں تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑک سے کیسے کار کو پلٹاتے ہوئے یہ لوگ کار کو کھیتوں تک لے آئے اور وہاں بھی اس کار کو پوری طرح سے توڑنے کے لیے یہ کاری اگر ہو رہے تھے یہاں پولیس نے جیسے تیسے سمجھایا اور انہوں نے کار کو سیدھی کر سڑک پر لے گئے اور آ کے حوالے کر دیا سنیے کیا کہتے ہیں پولیس یہ تیج رفتار سے گاڈی آئی اور تینوں کا ٹکر مار دی اور نہ کسی پولیس یا کوئی بھی بندے یہاں پر نہیں تھا اور پولیس والے نے اس کو تردبگا دیا جس نے ایک ٹکر ماری ہے یہاں پر اور یہاں پر دیکھتے کھٹر سرکار کی ناکامی ایک بھی پولیس والا یہاں پر موجود نہیں تھا گاڈی پوری سپیٹ سے جا رہی ہے کوئی سرکشہ ہے کوئی سمجھا نہیں یہاں پر یہ ہے کھٹر سرکار کی ناکامی یہ بس تاڑا گاؤں سے ہیں ہم جی کرنا لگا کیا ہے ٹول ایک سپاس بس تاڑا گاؤں انسان چاہتے ہیں سرم تو جیسے کہ موکے پوز میں پلیس والا انترنت بگا دیا اس کو موازے کاروائی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اس کو ستفینڈ کرنا چاہتا ہے جس میں چار لوگوں کو انجری ہوئی تھی اس کے بعد روڈ جام ہوا تھا سچویشن کنٹرول میں ہے روڈ جام بھی کھول گیا اور جن کو جو انجرڈ ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہیں وہ ایکسیڈنٹ کو لے کے یوگر تے کچھ بھرم پھیلا دیا گیا تھا لیکن اب ساری سکویشن نہیں